موسیقی اسلام علیکم ویوبرز ویلکم ٹو نیشال بیوٹی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نارمل سکین کے لیے بہت ایفیکٹیو فیس ماسک شیئر کروں گی تو اس ویڈیو کو ویڈاوٹ سکپ کیے اند تک ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ٹائم پر ملتے رہیں تو آج جب میں آپ کے ساتھ ماسک شیئر کروں گی یہ نہ صرف سکین کو فیر فریش اور سوفٹ اور سمودھ بنائے گا بلکہ رنکلز اور فریکلز کو ریڈیوز کرنے کے لیے بھی بہت ایفیکٹیو ماسک ہے فیس ماسک سکین کیئر کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ڈرٹ اور پولیوشن کی وجہ سے سکین بہت ہی رف ہو جاتی ہے اس لیے سکین کو ینگر گلوئنگ اور ریفریشنگ دینے کے لیے فیس ماسک بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اس ماسک کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس ماسک میں جسٹ فور انگریڈینٹس ڈیوز کریں گے تو اب میں آپ کے ساتھ ون بائی ون اس فیس ماسک میں یوز کیے جانے والے انگریڈینٹس شیئر کروں گی تو فرسٹ انگریڈینٹ اس ماسک کے لیے جو یوز کریں گے وہ ہے ملتانی مٹی اور سیکنڈ انگریڈینٹ ہے یوگرٹ اور تھرڈ انگریڈینٹ اس ماسک میں ہم یوز کریں گے گلیسرین اور فورت انگریڈینٹ ہے ملک اور یہ تمام انگریڈینٹس ہر گھر میں ایزیلی موجود ہوتے ہیں تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس ماسک کو پریپیئر کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ایک بول میں دو کھانے کے چمچ ملتانی مٹی آئٹ کریں گے اور اس میں دو چائے کے چمچ یوگرٹ یہ آئٹ کریں گے اور گلیسرین آدھا کھانے کا چمچ یوگرٹ کریں گے اور ملک دو چائے کے چمچ کے جتنا یا ہس پہ ضرورت ایڈ کریں گے اور تمام انگریڈینٹس کو چمچ کے مدد سے اچھی طرح سے مکس کر کے نارمل تھک پیسٹ کی فارم میں پریپیئر کر لینا ہے سو ویورز تیار ہے ہمارا نارمل سکن کے لئے فیس ماسک اس ماسک کی کنسسٹینسی کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ لکپیڈی نہ ہی زیادہ تھک اس کی کنسسٹینسی نارمل تھک پیسٹ ہی فارم میں ہونی چاہیے تاکہ فیس پر ایزیلی اپلائی ہو سکے اور فیس سے ٹپکے نہیں اس ماسک میں ملک کی اتنی کونٹیٹی کو ایڈ کریں گے جتنے میں ایزیلی فیس ماسک پریپیئر ہو سکے اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس فیس ماسک کو یوز کیسے کرنا سب سے پہلے فیس اور نیک کو کلینز کریں اور اس کے بعد اس ماسک کو فیس اور نیک پر برش یا فنگر کی مدد سے اپلائی کریں اور تقریباً بیس منٹ تک ڈرائی ہونے کے لئے فیس اور نیک پر لگا رہنے دیں اور اس دوران باتیں کرنے سے پھریز کیجئے اور بیس منٹ تک جب فیس ماسک ڈرائی ہو جائے تو نارمل یا نیم گرم پانی سے فیس کو واش کر لیں اور ماسک بلکل ہلکے آتوں سے ریموف کریں اور فیس پر اگڑنے سے اوائیڈ کیجئے اور فیس اور نیک کو واش کرنے کے بعد کسی بھی اچھے برینڈ کی مسترائیزنگ ریم کو اپلائی کریں یہ ماسک آپ ویک میں ایک بار مست اپلائی کریں یہ ماسک جس نارمل سکین ٹائپ کے لوگوں کے لئے ہے اور یہ ماسک میل اور فی میل دونوں اپنی سکین پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ماسک کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں یہ ماسک سکین کو فیر فریش اور گلائنگ بناتا ہے اور جن لوگوں کو جھریوں کا ایشو ہے وہ لوگ بھی مست اپلائی کریں اس ماسک میں سارے نیچرل انگریڈینٹس یوز کیے گئے ہیں تو اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ نارمل سکین کو فیر اور گلائنگ بنانے کے لئے بہت ایفیکٹیف فیس ماسک شیئر کیا اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹس ہیں اس ماسک کو ونس او ویک ضرور اپلائی کریں یہ ماسک ڈل اور ڈی ہائیڈریٹڈ سکین کو ہائیڈریٹ اور نریش کرتا ہے اور سکین کو گلائنگ فیر اور سوفٹ اور سمودھ بناتا ہے تو اپکمنگ ویڈیوز میں ڈرائی آئیلی نارمل ہر سکین ٹائپ کے لئے بہت سے فیس ماسک شیئر کروں گی تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریمیڈی اچھی لگی ہو تو نارمل سکین ٹائپ کے لوگ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں